ایک شخص گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ائرپورٹ میں گھسا جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اسے کسی کانفرنس میں پہنچنا تھا جو خاص اسی کے لیے آئوجت کی جا رہی تھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اور جہاز اڑ گیا ابھی جہاز کچھ دور ہی اڑا تھا کی کیپٹن نے اعلان کیا توفانی بارش اور وجلی کی وجہ سے جہاز کا ریڈیو سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اس لیے ہم غریبی ائرپورٹ پر اترنے کے لیے مجبور ہیں جہاز لینڈ ہوتے ہی اب وہ شخص باہر نکلا اور کیپٹن سے شکایت کرنے لگا کہ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور ہونے والی کانفرنس میں اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے پاس کھڑے دوسرے مسافر نے اسے پہچان لیا اور بولا ڈاکٹر پٹنائک آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ٹیکسی دوارہ یہاں سے کیول تین گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں ڈاکٹر نے اس شخص کا شکریہ آدھا کیا اور ٹیکسی لے کر نکل پڑا لیکن یہ کیا آندھی توفان اور مسلہ دھار بارش نے گاڑی کا چلنا مشکل کر دیا پھر بھی ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا اچانک ڈرائیور کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے ناومیدی کے اتار چڑھاو کے بیچ اس شخص کو ایک چھوٹا سا گھر دکھا اس توفان میں وہی غنیمت سمجھ کر گاڑی سے نیچے اترا اور دروازہ کھٹ کٹ آیا آواز آئی جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے دروازہ کھلا ہے اندر ایک بڑھیا آسن بچھائے بھگوط گیتہ پڑھ رہی تھی اس نے کہا ماجی اگر اجازت ہو تو آپ کا فون استعمال کر لوں بڑھیا مسکرائی اور بولی بیٹا کونسا فون یہاں نہ بجلی ہے نہ ہی فون لیکن تم بیٹھو سامنے چرنہ امرت رکھا ہے پیلو تھکان دور ہو جائے گی اور کھانے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ پھل مل جائے گا کھالو تاکہ آگے سفر کے لئے کچھ شکتی آ جائے ڈاکٹر نے شکریہ آدھا کیا اور چرنہ امرت پینے لگا بڑھیا اپنے پاٹ میں کھوئی تھی کہ ڈاکٹر کی نظر ان کی بغل میں پڑی ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا تھا جسے بڑھیا تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلا دیتی تھی بڑھیا نے پاٹ سماپت کیا تو ڈاکٹر نے کہا ماجی آپ کے سوہبھاو اور احسان نے مجھ پر جادو کر دیا ہے آپ میرے لئے بھی دعا کر دیجئے یہ موسم صاف ہو جائے مجھے امید ہے آپ کے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی بڑھیا بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں تم میرے اتیتھی ہو اور اتیتھی کی سیوہ ایشور کا آدیش ہے میں نے تمہارے لئے بھی دعا کیا ہے پرماتما کا شکر ہے اس نے میری ہر دعا سنی ہے بس ایک اور دعا میں اسے مانگ رہی ہوں شاید جب وہ چاہے گا اسے بھی قبول کر لے گا کونسی دعا ڈاکٹر نے پوچھا بڑھیا بولی یہ جو چار سال کا بچہ تمہارے سامنے ادھمرا پڑا ہے میرا پوتا ہے نہ اس کی ماں زندہ ہے نہ ہی باپ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی خطرناک روگ ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ایک ہی نامبر ڈاکٹر ہے کیا نام بتایا تھا اس کا ہاں یاد آیا ڈاکٹر پٹنایا وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے لیکن میں بڑھیا کہاں اس ڈاکٹر تک پہنچ سکتی بچے کو لے کر جاؤں بھی تو بتانا ہی وہ دیکھنے کے لیے راضی بھی ہو یا نہیں بس اب بندسی والے سے یہ ہی مانگ رہی تھی کہ وہ میری مشکل آسان کر دے ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلا بہ نکلا وہ روندھے کنٹ سے بولا مائی آپ کی دعا نے ہوای جہاز کو نیچے اتار لیا آسمان پر بجلیاں کوندھوا دی مجھے راستہ بھلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا ہوں اے بھگوان مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ کنہیا ایک دعا قبول کرنے کے لیے اپنے بھگتوں کی اس طرح بھی مدد کر سکتا ہے دوستوں وہ ایشور صرف شکتی مان ہے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے مہین سے اس کی پرم کرپا شروع ہوتی ہے ید اس ویڈیو نے آپ کا دل چھولیا ہو تو اسے لائک شیئر اوشہ کریں اور ایسی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ضرور فالو کر لیں دھنیواد